نہ کیا ہو اور میں بخاری کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بخاری کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ مکہ میں کہت پڑ گیا دو سال کا کہت بارش نہ ہوئی تھی کہتے کہت کیا لوگ ایک دوسرے کا گوشت نوشتے تھے گوشت کھاتے تھے گوشت کا اور فرماتے ہیں کہ فصلے جل گئیں مکان گر گئے کھیتیاں تباہ ہو گئیں بچے بیماریوں کا شکار ہیں اور بھو کفلاس کپیرہ ہے اور بھوکن پڑا ہوا ہے اور فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا بتوں پر چڑھاوے چڑھانے کے لیے بہت ہوتا تھا منت مرادوں کے لیے کہت دور ہو جائے بیٹیوں کو زیبہ کیا جاتا تھا بتوں کے آگے ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تک خدا ہم سے راضی ہو جائے ہمارے بت ہم سے راضی ہو جائے اور یہ کہت یہ بھوکن ہم سے دور ہو جائے اس حدیث کے رواعت ہیں یعنی راوی کئی زیادہ توجہ ہوئے آپ کی اس کے بہت زیادہ راوی ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہم مکہ کی طرف گئے حرم کی طرف گئے کہتے ہیں حرم کعبہ جو تھا وہ کھچا کھچ بتوں سے بڑا ہوا تھا تین سو ساتھ ساٹھ بوت جو تھے حبل ازا لات منات ایسے بڑے بڑے بت اور چھوٹے بھی سب وہاں پر موجود کچھ اندر کعبے کے کچھ بار سے ان میں موجود تھے اور حرم کھچا کھچ لوگوں سے بڑا پڑا ہر ایک نے ٹولیاں بنائی ہوئی اور اپنے اپنے خدا کو چمٹے ہوئے تھے کوئی پاؤں کو پکڑا ہوا ہے کسی نے بازو کو تھاما ہوئے بتوں کے اور التجائیں کر رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں کھانے کے لیے ہیری پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں توجہ ہوئے آپ کی کہ ہم پر یہ کہہ دور ہو جائے پر وہ بت تھے کہاں سننا تھا لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ ہم نے سنانا ہی سنانا ہے اب راوی کہتا ہے کہ جب ہر کوئی بتوں سے چمٹا ہوا تھا اسی دوران مجمع کے اندر سے کسی نے آواز لگائی یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہتے ہیں مجمع کے اندر سے کسی نے آواز لگائی کہ چلو سارے مل کر جناب ابو طالب کے پاس چلتے ہیں حضور کے چچا جاؤ توجہ ہوئے علی پاک کے والد بزرگوار چلو سارے مل کر جناب ابو طالب کی طرف چلتے ہیں وہ معزز ہیں محترم ہیں اولاد ابراہیم سے ہیں سو ان کو ساتھ لے کے آتے ہیں بڑی دیر ہوئی ہے وہ آئے نہیں ہیں تو انہیں جا کے کہتے ہیں کہ وہ آئیں ہم ان کے وسیرے سے دعا کریں گے توجہ ہیں تو اللہ جو ہمارے خدا ہیں ہمارے بت ہیں وہ ہماری دعا جلدی سن لیں گے انہیں لا کے دعا کرتے ہیں اب اس جملے کو خدا کے لئے ذرا زینوں میں رکھیے گا کیونکہ میں آپ کو آگے جا کر یہ جملہ یاد دلاؤں گا جبکہ سب لوگ بتوں سے چمٹے ہوئے تھے اس جملے کو ذرا زین میں رکھنا ہوں جبکہ جبکہ سب لوگ بتوں سے چمٹے ہوئے تھے کچھ سردار مکہ کے اکٹھے ہوئے اکٹھے ہو کر کچھ لوگ جناب ابو طالب کی طرف گئے توجہ ہوئے آپ کی سردار اکٹھے ہوئے اکٹھے ہو کر جناب ابو طالب کی طرف گئے اور جا کے انہیں عرض کرتے ہیں کہ بڑی دیر ہوئی ہے آپ آئے نہیں قید کو دو سال ہو رہے ہیں تباہ ہو چکی ہے مکہ کی بستی ساری اور لوگ مر رہے ہیں جانور مر رہے ہیں آپ آئیں آپ معزز ہیں صاحب شرف ہیں آپ اولاد ابراہیم سے ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ اور آ کر ہم آپ کے توسل سے دعا کریں گے تو خدا جلدی سنے گا ہمارے خدا ہمارے بت ہماری دعا جلدی سنیں گی توجہ ہوئے آپ کی اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب سب جا رہے تھے بتوں کی طرف ہائے جب سب جا رہے تھے بتوں کی طرف چاہیے تو یہ تھا کہ ابو طالب بھی جاتے بتوں کی طرف پیور لیا آپ کو بخاری کے الفاظ بیان کر رہا ہوں توجہ ہوئے آپ کی جبکہ سب لوگ جا رہے تھے بتوں کی طرف چاہیے تو یہ تھا کہ ابو طالب بھی جاتے بتوں کی طرف اور ان کے ساتھ جاتے اور جا کے وہاں دعا کرتے پر ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں مجھے کئی سے ایک جملہ لا کے دکھا دیں کہ ان کے کہنے پر ابو طالب بتوں کی طرف گئے ہو توجہ ہوئے آپ کی جبکہ سب لوگ جا رہے تھے اس وقت ابو طالب بتوں کی طرف نہیں گئے بلکہ ابو طالب گئے اپنے ڈیڑھ برس کے بتیجے جناب محمد مصطفیٰ کی طرف توجہ ہوئے آپ کی جبکہ سب لوگ بتوں کی طرف جا رہے تھے چاہیے تو یہ تھا ابو طالب ہی وہاں جاتے پر نہیں وہ گئے ڈیڑھ برس کے بتیجے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف حضور کی عمد ڈیڑھ برس کے دو برس کی تھی توجہ ہوئے اب ایک لطیف سی بات کہنے لگا ہوں مصطفیٰ کی عمر ڈیڑھ برس کی ہے ابو طالب نے ڈیڑھ برس میں اتنا تو دیکھا تھا توجہ ہوئے آپ کی ابو طالب نے ڈیڑھ برس کی عمر میں اتنا تو دیکھ لیا تھا کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ بتوں کی طرف جانے سے بہتر ہے اس کی طرف آنا توجہ ہوئے آپ کی بتوں کی طرف جانے سے بہتر ہے اس کی طرف آنا اب ضمن ایک نکتہ پیش کر رہا ہوں سوال کے روح میں کہ خدا کے واسطے مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو چچا ڈیڑھ یا دو برس کی عمر میں بتیجے میں اتنا کچھ دیکھ لے کہ اس وقت اسے چھوڑ کر بتوں کی طرف نہیں جاتا تو جب حضور کی عمر چاریس برس کی ہو گئی ہوگی تو ابو طالب نے کتنا کچھ دے گا ہوگا نبی میں تو کیا اس وقت تو نبی کو چھوڑ کر بتوں کی طرف جا سکتے تھے یہ سب گھڑی ہوئی روایتیں ہیں یہ سب گھڑی ہوئی روایتیں ہیں میرے مصطفیٰ کی اور نسبت بتاہ رہے ہیں چاہے وہ جناب ابو طالب ہوں چاہے وہ حلیمہ سادیہ ہوں چاہے وہ سویبہ ہوں تو وہ جو ہے چاہے میرے مصطفیٰ کی والدہ ہوں چاہے حضور کے والد ہوں چاہے حضور کے دادا جان ہوں میرے مصطفیٰ کا سارا شجرہ ہی پاک ہے میرے مصطفیٰ کا میرے مصطفیٰ کا سارا شجرہ ہی متاہر ہے سارا شجرہ ہی نورالنور ہے مبارک ہے موتر ہے متاہر ہے درکشندہ ہے درکشاہ ہے تو وہ جو ہے آپ کی اچھا اب زمنہ نائی بات میں نے بیان کر گیا اب چچا ابو طالب اپنے بتیجے جناب رسول اللہ ان کے ساتھ پلٹتے ہیں ایک روایت میں کہ گود میں اٹھایا دوسری روایت ہے کہ انگلی سے پکڑا معزز ہے معزز ہے کہ انگلی سے نہیں پکڑا گود میں اٹھایا گود میں اٹھا کر اب جناب ابو طالب گئے حرم کی طرف کعبہ کی طرف گئے توجہ ہے ان کو ساتھ علیہ پھر گئے اب سب ساتھ ہیں راوی کہتے ہیں ہم بھی ساتھ ہیں کہ وہاں چاہ کر جناب ابو طالب نے بتیجے کو بازوں سے اٹھایا توجہ ہے آپ کی اٹھا کر آپ کی پشت مبارک کو کعبہ کی دیوار سے لگا توجہ ہے اب ابو طالب نے دعا کیا کی چاہیے تو یہ تھا کہ جب سب لوگ بتوں کو پکار رہے تھے یہ بھی بتوں سے سوال کرتے پر نہیں جناب ابو طالب نے کسی بت کا نام نہیں لیا بخاری کے مطابق جناب ابو طالب کی دعا کا غاز تھا اے میرے رب توجہ ہے آپ کی حضور کو بلند کیا آپ کی پشت مبارک کعبہ کی دیوار سے لگائی اور کہا اے میرے رب تو میرے اس چودوی کے چاند کے چہرے والے بتیجے جناب محمد کے وسیلے پر ہم پر بارش کو نازل فرما سبحان اللہ راوی کہتا ہے کہ ابو طالب کے الفاظ ہوا میں مولک تھے خدا نے اتنی بارش نازل فرمائی کہ تین دن تک مکہ کے گلیوں سے پانی ختم نہیں ہوا اللہ اکبر فرماتے ہیں تین دن تک مکہ کی گلیوں سے پانی ہی نہیں پیٹھا میں الفاظ بدل دوں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو بارش کا کترہ زمین کی طرف آ رہا تھا وہ زبان حال سے کہتا ہوا آ رہا تھا کہ یا رسول اللہ تو کائنات عبد ہے اور حسنِ ازل جس کی نہیں نزی وہ تنہا تمی تو ہو تخلیقِ کائنات کا منشاہ تمی تو ہو خالق کے دل کی پہلی تمنا تمی تو ہو ایسے کے بارے میں ایسے کے بارے میں جو تین چار برس کی عمر میں رتن ہندی کے چہرے کو نہیں بھولتا جس کا وسیلہ چار برس کی عمر میں بھی قائم ہے اس پر یہ بیعث کرنے کہ وہ نبی کب کا ہے وہ چالیس برس کی عمر میں نبی بنایا اس سے پہلی نبی تھا یہ کیسی فضول بیعث ہے مصطفیٰ تو اس وقت بھی نبی تھا جب عارفِ کھڑی نے فرمایا کہ ارسی ارشنا لہو کا لمسی تینا سورج چند ستارے اوئے تاوی نور محمد والا دیندہ سی لشکارے وہ تو اس وقت بھی نبی تھے توجہ ہوئے آپ کی وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ بھی نہ تھا توجہ ہوئے آپ کی چلے آخری بات بس ختم نہیں کیوں نہ آئے آپ نبی کے ماننے والے ہو کیوں نہ آئے مزا یہ ذکر ہی ایسا ہے اس کی حلاوت ہی ایسی ہے آپ محمد کہیں صرف نام محمد لیں تو اسی کی حلاوت ایسی ہے کہ آپ کے اندر اور باہر کو خوش کر دیتی ہے سبحان اللہ بے شک توجہ ہے آپ کی چلے بس آخری بات